ہلو فرینڈ دگلف ٹیکنیکل میں آپ کا سوگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سوگت کرتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم کوئی بھی ایک موٹیویشن جو ہمارے لائف میں کس طریقے سے ہم لوگ لے کے آنا چاہیے جیسے ہم نے اپنے لائف میں لے کر آیا اور لوگ بھی لے کر آتے ہیں جیسے ہمارے ویڈیو کے اندر کافی لوگ کمنٹ بھی کرتے ہیں سر آپ کی ویڈیو دیکھ کر ہم نے انٹرویو پاس کر لیا سر آپ کی ویڈیو دیکھ کر ہمیں بہت کچھ سکھنے ملا سر آپ کی ویڈیو ہم دیکھ کر اور بھی اپنے جو جاپ کو اور بیٹر بنانے کی کوشش بھی کیا تو کافی لوگ لوگوں کا کمنٹ ہے اس کمنٹ سے ہمیں بہت خوشی ملتا ہے تو اس خوشی کے موکے پر میں آپ کو ہماری ایک ٹاپک بتاتا ہوں جو ہمارے ساتھ ہوا اور ہم نے بھی اُس چیز کو فولو کیا دیکھو سکھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ دو طریقے سے ہوتا ہے جیسا آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں پہلا فرس کلاسک لینر دوسرا سمارٹ لینر تو یہ دونوں میں جو فرق ہے جو سمارٹ لینر ہے وہ کافی زیادہ ہے کیونکہ سمارٹ دنیا ہے سمارٹ ٹیکنالوجی ہے سمارٹ ہر چیز کام ہو رہا ہے سمارٹ سے ہر چیز کام ہو رہا ہے جو کلاسک والا جو دور تھا وہ فیلال ایک سیلو طریقے سے ہوتا ہے لیکن جو سمارٹ جو طریقہ ہے وہ ایک ایک سٹیپ ہے جیسا میں آپ کو ویڈیو کے اندر سمجھاؤں گا پہلا فرس جو کلاسک لینر ہے آپ سیکھ رہے ہیں پھر سیکھ رہے ہیں پھر سیکھ رہے ہیں پھر سیکھ رہے ہیں پھر سیکھ رہے ہیں مطلبہ اسی طریقے سے ساتھ بار آپ نے سیکھا لاشٹ میں جا کر آپ نے لرننگ لیا لرننگ منز آپ نے پیکٹس کیا اس جوب کو اس جوب میں انٹریس لیا آپ نے جو سیکنڈ جو ہے سمارٹ لرنر جیسا آپ سکرین پر ابھی دیکھے ہیں سمارٹ لرنر سمارٹ لرنر میں کیا ہے ہم نے سیکھا اور کیا ہم نے سیکھا اور کیا ہم نے سیکھا پھر کیا ہم نے پھر سیکھا ہم نے کیا یہی چیز آپ کو آگے سب سے آگے بڑھا سکتی ہے آپ کوئی بھی جوب میں ہیں کوئی بھی فیلڈ میں رہے تو آپ کو یہ چیز کو ضرور فولو کرنا ہے جیسے میں نے اپنے لائف میں کوئی بھی انسان آپ یہ سوچئے کہ کوئی بھی انسان کوئی منیجر پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا ہے کوئی بھی آفیسر پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا ہے جب بھی ہم لوگ آتے ہیں دنیا کے اندر ہمارے پاس زیرو نولیج ہوتا ہے زیرو ایکٹیویٹی ہمارے اندر ہوتی ہے تو وہ جو چیز ہم لوگ سکھتے ہیں وہ ہم اس طریقے سے سکھنا چاہیے اگر آج ہم کلاسک لیرنر میں ہیں تو آج ہمیں بدل لینا چاہیے اگر ہم اسمارٹ لیرنر میں ہیں تو ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے تاکہ ہماری جو لائف ہے وہ اسمارٹ طریقے سے چلے جیسے میں نے آپ کو کافی ویڈیو کے اندر کہا کہ آپ کو ریگر کے اندر بھی اسمارٹ طریقہ آزمانا چاہیے نہ کہ آپ کو کوئی جگار انسیف کام اس طریقے سے آپ کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی آپ سیف اسمارٹ کام کریں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو لوگوں کو بھی اس میں امپریس ہو اور آپ کو بھی کافی مزہ بھی آئے اور آپ کو اس میں کافی سیکھ ملے جیسے ہمیں ایک ویلڈر ہوں تو ویلڈر کو ایک کیسا جاپ کرنا ہے ایک فلیگ مین کو کیسا جاپ کرنا ہے ایک سنگل مین کو کیسا جاپ کرنا ہے اس طریقے سے سارا کچھ جاپ ہے فیبیکیٹر جاپ ہے آپریٹر جاپ ہے تو اس کے بارے میں ہم لرننگ لے لرننگ لینے کے بعد ہمیں اس کو پیکٹیکل میں لے کے آنا چاہیے یہی سمارٹ جوب ہے ایسا نہیں کہ ہم نے سیکھا پھر سیکھا پھر سیکھا پھر سیکھا یہ ہمیں کچھ بھی کام نہیں آئے گا یہ کلاسک لرنر میں آتا ہے جیسا آپ نے ابھی میں آپ کو ایک 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 زمپل بھی بتایا اسی طریقے سے میرا بھی ایک پہلو ہے جیسے میں نے بھی پہلے فرسٹم اسی طریقے سے کیا کافی لوگ جو ترقی پر جاتے ہیں آپ نے اس کا ویڈیو بھی دیکھا ہوگا کہ وہ باتروم میں جو واش روم ہوتا ہے اس کے اندر بھی وہ پڑھائی کرتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے آپ نے کافی جگہ پر ایک سٹوری بھی سنا ہوگا پہلے کے ٹائم میں لیٹ نہیں ہوتے تھے کتنے گریب کے گھر میں لیٹ نہیں ہوتے لیکن وہ ممبتی جلا کر وہ پڑھائی کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک انٹریس لے رہا ہے اس جاگ کے اندر اس پڑھائی کے اندر انٹریس لے رہا ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہی ہے یہ ویڈیو بنانے کا یہی مطلب ہے کہ آپ بھی کوئی بھی کام میں ایک پارٹیکولر کوئی بھی کام میں آپ جاتے ہیں جو اسپیسیفک جو کام ہے آپ کا جیسے ریگر کام ہے آپریٹر کام ہے یا ویلڈر کام ہے کوئی بھی اسپیسیفک جو آپ جاب کرنا چاہتے ہیں اس کو لرننگ کریں لرننگ کے بعد پھر اس کے اندر اپنے لائف میں لے کر آئے پیکٹیکل میں لے کر آئے جو ہم لوگ بیڈ پیکٹس کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس کو گوڈ پیکٹس میں ہمیں کس طریقے سے لے کر آنا ہے وہ ہمیں اس پر ریسرچ کرنا چاہیے ہمیں اس کے اوپر محنت کرنا چاہیے تاکہ آپ ایک سمارٹ طریقے کے طرف جاؤ گے تو آپ کہیں گے اس ویڈیو کو دیکھ کر سر ہمیں سمارٹ طریقے کے طرف آپ لے کر جا رہے لیکن اس میں فائدہ کیا ہے کافی زیادہ فائدہ ہے اس کے لئے میں یہ ویڈیو بنایا اگر آپ ایک سمارٹ طریقے سے جائیں گے آپ کا ناؤلیج اوپر جائے گا آپ کا پوشٹ اوپر بڑھے گا اور آپ زندگی میں آگے اوپر جا سکتے ہیں گھوم فر کر ایک ہی بات آ رہا ہے کہ آپ ایک سمارٹ جاپ کرنے کی پوشش کریں جیسے ریگر ہے تو ریگر میں ہمیں کس طریقے سے جاپ کرنا ہے اس کے کیا سٹینڈٹ ہے کیا اس کے ویلو ہے ہمیں کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے تو سارا کچھ اس ویڈیو کے اندر آپ نے سن لیا اور کورک میں بھی میں نے کیا جسے ایک کلاسک لرنر فیرا فرسٹ اس کے بعد سمارٹ لرنر تو یہ دو چیز آپ ضرور یاد رکھیں میں آپ کو اسکرین پر بھی یہ شیئر کر دیا ہوں یہ ایکزامپل تو آپ کو کس طریقے سے پہلو میں آپ کو جانا ہے تو یہ آپ بیسائٹ کریں گے تو پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اور نیسٹ ٹاپک پر جائیں موسیقی